بتایا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ بلکل صاف ہو گئی نواز شریف صاحب کا رابطہ کسی سے نہیں ہے اور شہباز شریف صاحب بھی آصف علی زرداری پر ہی ڈپینڈ کر رہے ہیں فیصلے وہ ازادانہ طور پر لے نہیں سکتے اتحادی حکومت ہے گیارہ بارہ جماعتیں ہیں اگر کسی ایک کو بھی نراز کرتے ہیں تو درام سے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ گر جائے گی رانہ سناولہ یہ تاثر دے رہے ہیں اندیا دے رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے خلاف پرچہ درچ کیا جائے اور ان کو گرفتار کر لیا جائے السلام علیکم عاظرین میں آپ کا میزبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ میرے ساتھ ہیں ہماری کوئنکر علینا علیہ السلام فخر رحمان کسی تعرف کے معتاج نہیں اور صدیق ساجد ہمیشہ آپ کو نون لیگ کی انسائٹ خبر دیتے ہیں کہ وہاں پر کیا اس وقت چل رہا ہے آج بھی جو صورتحال پاکستان کی اس پر بات کریں گے اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت جو یہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی اس کا جو رابطہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے ذریعے سے ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ بلکل صاف ہو گئی نواز شریف صاحب کا رابطہ کسی سے نہیں ہے اور شہباز شریف صاحب بھی جناب آصف علی زرداری پر ہی ڈپینڈ کر رہے ہیں ایک عجیب کھچڑی پک گئی ہے وہاں پر اور جو کچھ ہو رہا ہے اس پر مستمدی نون کے اندر ایک سٹرانگ گروپ تشکیل پا گیا ہے شاید کا کا نباسی خوجہ سعاد رفیق رانہ تنویر یہ اس کے شامل ہیں جو اس وقت نواز شریف صاحب کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم فوری طور پر انتخابات میں چلے جائیں یہ جو ملبا ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اٹھائیں یہ جو لائیبیلٹی ہم پر ڈالی جا رہی ہے اس کے وینیفیشری صرف اور صرف آصف علی زرداری ہیں لیکن بیری انٹرسٹنگلی جو شہباز شریف ہیں وہ اس وقت کوئی زیادہ توجہ سے نواز شریف صاحب کی بات نہیں سن رہے بلکہ ان کا روجان زرداری صاحب کی طرف زیادہ ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور یہ جو مریم صاحبہ کی جو آڈیو لیک ہوئی کہ ان کے وہ کہتی ہیں کہ یہ میں منیج کر رہی ہوں میڈیا اور یہ مجھے منیج نہیں کرنے دیا جا رہا اور میں وزیراعظم سے بات کروں گی تو یہ جو ایک انٹرنل کانفلیکٹ ہے اس کی یہ نشاندہی عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ بلکل پارلیمنٹ میں واپس نہیں جائیں گے حالانکہ چودری پرویز علی صاحب نے مشوا دیا شاہ محمود قریشی کو یہ لیکن عمران خان صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا کہ کوئی بھی میمبر نہیں جائے گا پارلیمنٹ میں ہم اپنا صدیفہ دے چکے ہمارا فیصلہ ہو چکا اور واپسی میں جانے کا کوئی امکان نہیں ہے انتظار کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا شاید اور کل یا پرسوں پٹیشن بھی دائر کر رہے ہیں اتجاز کے لیے دھرنے کے لیے کہ پرامن کرنا چاہتے ہیں اور حکومت رکابٹیں نہ ڈالیں یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے چودری پرویز علی صاحب نے مشور دیا خان صاحب کو کہ آپ ضرور اعلان کریں اتجاز کی تاریخ کا لیکن کوشش کریں کہ تاریخ کو تھوڑی سی لمبی دے دیں اس کے علاوہ اور بہت کچھ چل رہا ہے اسی پر بات کریں گے شہباز شریف صاحب بھی ترکی جا رہے ہیں اور یہاں پر ان کے جو حمایتی جو ان کے حواری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بلینڈ ڈالر کا سوال لے کے جا رہے ہیں کہ کم از کم ایک بلینڈ ڈالر تیب اردوان جو ہیں وہ اگر ہمارے قاسے میں ڈالیں فخر رمان صاحب کیونکہ ٹرکیش نیوز ایجنسیز کیلئے بڑا ان کو تجربہ ہے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تیب اردوان قاسے میں ڈالیں گے ایک بلینڈ ڈالر یا صرف وعد وعید لیکن سب سے پہلے صدیق ساجد یہ تو بڑا جھگڑا بن گیا مسلم لیگ نون میں اور زرداری صاحب ہی اس وقت اور پنڈی سے بھی انہی کا رابطہ ہے اس حکومت کے جو باقی جو اکابرین ہیں وہ تو بالکل آؤٹ ہو گئے ہیں منظر عام سے بہت شکریہ سبیل صاحب بالکل جو اب نون لیگ کے اندرونی حلقوں میں جو گفتگو ہو رہی ہے آف دی ریکارڈ بیٹنگز میں جلاسوں میں اور ان کے کبینہ میں جو شامل لوگ ہیں اب شاید ان کو بھی ان کو بھی احساس اس چیز کا ہو گیا ہے کہ ان کے بھی ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ بندے ہوئے ہیں فیصلے وہ ازادانہ طور پر لے نہیں سکتے اتحادی حکومت ہے گیارہ بارہ جماعتیں ہیں اگر کسی ایک کو بھی نراز کرتے ہیں تو ڈرام سے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ گر جائے گی اور آرف علوی صاحب بالکل تیار بیٹھے ہیں کسی وقت بھی وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں ایشو یہی ہے جو ایک آنمی اس وقت اکنامک سیچویشن ہے وہ ان سے نہیں سملی جاری اور نہ صرف اسحاق دار بلکہ شاید کانباسی ساد رفیق رانہ ترویر اور پرویز رشید جیسے جو لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو اس چیز کے اوپر اگری جو ہے وہ کیا جائے کہ وہ شباز شریف سے کہیں کہ آپ یہ سارا جو ملبا ہے یا جو حکومتی بوجھ ہے وہ ڈالیں ان کے اوپر حاصل ذرداری کی کندے پر ڈال دیں اور ہم جائیں عوام میں تو ادروائیز دون نے کہا ہم میں کوئی چالیس نشستے بھی نہیں ملیں گی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں جہاں پہ ہمارا اس وقت گڑھ ہے جو سیچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے اب پرابلم یہ ہے کہ مریم نواز کو بھی بادلے نخواستہ اپنے چچا کی جو گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے اندرونے کھانا وہ بھی یہی جاتی ہے آپ نے ان کے ماضی کے ایک دو سرگوتا کا جلسہ دیکھ لیں وہ لوگوں سے کیا پوچھ رہی تھی کہ ہم عوام میں جانا چاہیے وہ ابھی کچھ لمبی زیادہ پرانی بات تو ہے نہیں لیکن اس کو آخر کار پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ان کا بھی وہ پھر ایک جو سافٹ ویئر تھا اس کو اپڈیٹ کیا گیا مسئلہ یہی ہے کہ جو گرنٹر ہیں جو میرے سورسز ہیں اس کے مطابق یہ سارے معاملات میں جو بھی معاملات کو تیہ کرانے میں اور بات چیت کرانے میں وہ گرنٹر مین آصف زرداری ہی ہے چاہے وہ ایم کی ایم ہو چاہے وہ کافلیگ ہو بی این پی ہو جن سب کے ساتھ اور آصف زرداری کے ہی شباہ شریف جو تھے وہ وزارت عظمہ کے امیدوار تھے اور ابھی جو شباہ شریف صاحب ہیں وہ مختلف میٹنگز میں یہ کہتے ہیں اپنے جو قریبی دوست ہیں ان کو بلا کر کہتے ہیں کہتے ہیں یار میں تو انتظامی آدمی ہوں مینجر بہت اچھا ہوں لیکن یہ سیاسی چیزیں جو ہے نا اس سے مجھے ہر چیز جو ہے وہ پوچھنی پڑتی ہے اب میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں رات بھی آپ نے بعد کی جسٹس ریٹائر مقبول باکر کی اب وہ پھنسے ہوئے ہیں نون لیگ نہیں چاہتی کہ ان کو لائے جائے لیکن زرداری صاحب ہر حال میں چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ہو جائے اور انہوں نے کہا شباہ شریف صاحب نے کہا اگر یہ نہ مانیں تو ہمیں مجبورا ہی ان کا کرنا پڑے گا لیکن نون لیگ کے اندر ایک ریزرویشن جو ہے وہ موجود ہیں انہوں نے ایک دو نام ادھر سے مانگے تھے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں ہوگا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اب اب ہم الیکشن میں چلے جائیں بجٹ کے فوری بعد چلے جائیں یا ہم ڈیرھ سال پورا کرنے کے بعد جائیں اگر ہم جو ہے وہ اکنامی کرنی نہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ابھی بھی دیکھ لیں آج کبینا نے اس چیز کے اوپر وہ کر دیا وہ یوٹیلٹی سٹور کے اوپر جو گھی ڈائی سو دو سو ساٹھ میں ملتا تھا اس کو پر سبسیڈی ملتی تھی دو ڈائی سو وہ ختم کر کے سو روپے کر دی وہ چار سو ساٹھ روپے کا یوٹیلٹی سٹور کا کی ہو گیا تو یہ ابھی پھر بجلی اور بڑھنی ہے یہ پٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں وہ اور بڑھنی ہیں یہ ساری چیزیں اچھا ان ساری چیزوں سے ابھی وہ بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ دار صاحب کو بات زیادہ مانتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دار صاحب کا ایک نکتہ نظر یہ ہے کہ ہمیں آئی ایمیف کے ساتھ نیا پروگرام کرنا چاہیے یہ اب دعویٰ کر کے مفتا اسماعیل صاحب نے یقین تلا دیا ہے پرائم نیسٹر کو کہ ہمیں تو ایک عرب ڈالر نہیں اب ہمیں تین عرب ڈالر بھی لیں گے مارا پروگرام جو ہے وہ آٹھ عرب ڈالر تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا تو اس سے ہم بڑے جناب دودھ کی نہرے بہیں گی اور مہنگائی کم ہو جائے گی یہ ساری چیزیں ان کو دلائی ہیں لیکن آن ڈی گراؤنڈ اور پارٹی کے اندر ان کی سینئر لیڈرشپ میں اس معاملے کے اوپر ابھی بھی ہے کہ سب کا بینیفیٹ جو ہے وہ آصف زرداری ہوگا ہم رہ جائیں گے اچھا آپ کی بات یہ بہت سارے جو نون لگی ہیں ان سے میری بھی ہوئی ہے یہ بتائیے کہ رانہ سناولہ یہ تاثر دے رہے ہیں اندیا دے رہے ہیں کہ ہم حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف پرچہ درج کیا جائے اور ان کو گرفتار کر لیا جائے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے حکومت واقعتاً اگر وہ پنجاب میں اسلامباد میں آتے ہیں عمران خان تو ان کو گرفتار کرنے کے موڈ میں جی بالکل یہ انفرمیشن درست ہے اور وہ چاہتے بھی ہیں لیکن رانہ صاحب کو جیسا کہ میں نے بولا گرنٹی پھر ادھر سے چاہیے جس کا برنام لے چکا ہوں ادھر سے خاموشی ہے لیکن رانہ صاحب بالکل چاہتے ہیں موسلم نون کے بہت سو لوگ چاہتے ہیں مرجم نواز بھی چاہتے ہیں پرچے ان کے اوپر ہو چکے عمران خان کے اوپر اور وہ صرف ایک بہانہ بنائیں گے وہ کہیں سے بھی وہ نکلے یا لانگ مارچ کے اوپر تو اگر وہ اسلامباد میں ہوتے رہے ہیں بنی گالہ میں یہ رانہ صاحب ان کو اب تک پکڑ چکے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں لیکن بات پھر وہی ہے آسر زرداری بلاوال بٹو ویسے باہر ہے آسر زرداری صاحب اس معاملے کو ابھی تک خاموش ہیں لیکن انہوں نے ہاں یا نہ میں کوئی بات نہیں کی لیکن یہ چونکہ اتحادی حکومت ہے بار بار میں یہ بات کر رہا ہوں لیکن میری اطلاع یہی ہے کہ ایم کی ایم ہو پپس پارٹی ہو بی این پی ہو وہ نہیں چاہ رہے کہ عمران خان کو اس وقت پکڑا جائے یہ تو پھر اور جو ہے وہ بڑا ہیرو بن جائے اگر نئی چیزیں شروع ہو جائیں گی تو اسی وجہ سے رانہ صاحب نے اپنی دخواہش کا اظہار کر دیا وہ چاہتے بھی ہیں لیکن بات پھر وہی ہے کہ فیصلہ تو کسی اور جگہ سے ہونا ہے اچھا فخر ریمان بڑی آوڈیو ویڈیو پتہ نہیں بڑے مقابلے ہوتے رہے اور ایک اہم جو کردار ہیں ان تمام آوڈیوز کے جو ابھی عمران خان صاحب کے خلاف آئیں ہیں زرداری صاحب کی بات ملک ریاض وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملک سے ہی باہر چلے گئے ہیں ان کو انہوں نے گھیرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ بالکل میرا کوئی تعلق نہیں اور میں نے تو کوئی ویڈیو آوڈیو اس طرح کی بنائی نہیں ہے تو یہ بیسیکلی تین چار حصے جوڑ کے نون لیگ کا جو وہ کیمپ ہے اس نے یہ آوڈیو بنائی تاکہ عمران خان کی جو شورت ہے اس کو مقصان پہنچایا جائے ایک تو میں چاہتا ہوں اس پر اور دوسرا جب نون لیگ کہتے ہیں آکے ٹیلیویجن پر کہ عمران خان بنی گالا میں چھپ گیا ہے اور اب وہاں پر چھپا بیٹھا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا قائد جو ہے یہاں سے ایک اسٹام پر گیا کہ علاج کرا کے چار دنوں میں واپس آ جائے گا مریم نواز صاحبہ کے ابو جان لندن میں چھپے ہوئے ہیں ان کے بھائی لندن میں چھپے ہوئے ہیں شعباز شریف صاحب جو وزیراعظم ہیں ان کے جو بیٹے ہیں داماد ہیں وہ وہاں پر چھپے ہوئے ہیں اس آگدار صاحب جو سمدھی ہیں وہ لندن میں چھپے ہوئے ہیں لیکن یہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وہاں پر چھپ گئے ہیں جا کے کے پی کے میں تو بہت سارے میں نے وہ میمز بھی دیکھی ہیں لوگ بس ہنستے ہیں یہ باتیں سن کے تو جب یہ بات کرتے ہیں کوئی اخلاقی طور پر کوئی یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں سمی صاحب ایک تو سب سے پہلے ویلکم بیک آپ سے بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے اور جو آپ کے خلاف کیسز میں اس کی بھی میں شدید مضمت کرتا ہوں میں نے پہلے بھی کی ہے جو یہ ویڈیوز کا کاروبار ہے یہ تو اب بری طرح سے فلاپ جو ہے نا وہ ہو گیا ہے کیونکہ اس میں جتی بھی کارستانیاں تھی اور جو بھی مائلج حاصل کرنے کوشی گئی اس کا الٹا فائدہ جو ہے امیشہ سے عمران خان کو پہنچا ہے پی ٹی آئی کو پہنچا ہے اور جو مریم نواز جو ہیں وہ جب بھی کوئی ایسی حرکت کرتی ہیں تو ان کی اپنی کوئی نہ کوئی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے تو اس سے تو ان کا اپنا جو سیاسی گراف جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے ہوتا جا رہا ہے جس طرح کہ صدیق ساجد بھی اپنے تجزیہ میں پیش کر رہے تھے یہ جو پچیس مائی کا لونگ مائچ تھا تھا جس طرح سے وحشیانت طریقے سے اس کو کرش کیا گیا یہ اپنی ایک مثال ہے اس کا پولٹیکل کونسیکوینسز جو ہیں وہ نون لکھ کو اور یہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بھگتنا ہوں گیا آئندہ اسی طرح سے آپ نے جو بات کی کہ جس طرح سے رانہ صدی اللہ اور جو خاص طور پر مریم نواز جو ہیں وہ یہ اشتیال دیانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ عمران خان کے پی کے میں جا کے بیٹھ گئے ہیں تو جس طرح سے ان کے والد صاحب نواز شریف ایک پتہ نہیں وہ کون سے بلڈ سیمپل پر گئے کون سے جوٹی رپورٹس کے اوپر گئے اور آج تک وہ واپس نہیں آئے اور ہمیشہ سے یہ کہتے چلے آئے کہ جی وہ جب میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ وہ جو جس کا جس خون کو وہ ٹیسٹ کرتے تھے نا وہ کسی وہ کہتے ہیں مرگی کا خون تھا اس میں پلٹلٹس ہوتے ہی نہیں ہیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مرگی یہ میں نے سوشل میڈیا پر رپورٹ دیکھتی لیکن میں میری انفرمیشن یہی ہے کہ وہ خون انسانی نہیں تھا پتہ نہیں وہ کہتے ہیں بہت کم ہوتا ہے اس کا یہ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا مجھے نہیں پتا یہ بات مجھے یہ میں نے کنفرم نہیں کیا کسی لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اور پھر مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی وہ جب انہوں نے عمران خان صاحب نے اس کا نام بھی حمزہ ککڑی رکھ دیا یہ جو حمزہ شہباز مرگیوں سے بڑا تعلق ہے نومبر 2019 سے لے کر آج تک جن نواز شریف نے اپنے ڈاکٹر سے علاج کروا کے اور وہ پتہ نہیں کون سا ڈاکٹر ہے جس سے ایزاد دیکھتے وہ ڈاکٹر لارنس ہیں نام سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی برطانیہ کا یا امریکہ کا ڈاکٹر ہے لیکن وہ سری لنکا سے ہیں اور پاکستان سے ان کا بڑا تعلق ہے ملک ریاض کے وہ ہسپٹل میں کام کرتے رہے ہیں ان کے پارٹنر ہیں کسی ایک پروجیکٹ میں ہسپٹل کے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی ریپورٹس کتنی اوثنٹیکیٹڈ ہوں گی جی بلکل میں تو آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کل تک یہاں پہ جو لوگ موجود تھے وہ ویل چیئر پہ آ رہے تھے چھڑی پکڑ کے آتے تھے کمر کا درد لے کر آتے تھے تو سب کو عدالت میں پیش ہوتے وقت بیماریاں لگ جاتی تھی اور آج وہ اقتدار میں آ گئے ہیں ایک سازش کے تحت تو اب کسی بھی قسم کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہے اور وہ جو الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے اور جو 2018 کے الیکشن کو جاری الیکشن قرار دے رہے تھے اب وہ الیکشن سے خود ہی فرار ہو رہے ہیں اور وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ جلد الیکشن کروائے جائیں اب کہتے ہیں کہ جی الیکشن قبول جائیں ہم اپنی مرضی سے کروائیں گے یہ دیکھیں یہ ایک فائل فوٹیج ہے علینا اور اس میں اتنی تیزی سے جا رہے ہیں نواز شریف میں اتنی تیزی سے واک نہیں کر سکتا عمران خان صاحب نے بھی ریسیٹلی بھی بولیا کہ ہم تو خود پریشان ہو گئے کہ وہ جس طریقے سے جا رہے تھے اپنے جہاز کی طرف لیکن ڈاکٹر لارنس کے بارے میں جس طرح کی ریپورٹیں بناتے ہیں وہ ایسی سے ریپورٹ ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کو نہیں تھی اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یہ ایک بندے کو اتنے بیماریاں ہو تو وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے اللہ انہیں زندگی دے سہر دے وہ میں بلکل کہوں گی لیکن ڈاکٹر لارنس کو میرے خیال میں ہالی وود میں جانا جی یہ جس طرح کی سنسینی خیس قسم کی وہاں پہ سٹوریز بنتی ہیں ان کی یہ جو ریپورٹس ہیں اس کے بڑی سٹوریز بن سکتی ہیں جہاں پہ آپ لوگ بات کریں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے تو اگر آپ غور کریں تو عرانہ صلی اللہ بار بار جس بھی شو میں آتے ہیں ان سے جب یہ سوال کیا جاتا تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آخری گرفتار کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھیں پرشترینو آپ نے ایک سوٹ چلایا تھا کہ مریم نواز نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو بات کی تھی جس میں اس نے کہا تھے یہ ہمارے لیے تھوڑی آرہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے آرہے ہیں اب رانہ صلی اللہ صاحب کی کیا کمنٹس آرہے ہیں اور کیا سٹیٹمنٹس آرہے ہیں کہ یہ آرہے ہیں بھی یہ ہمارے پچھے تھوڑی ہیں یہ اداروں کے پیچھے ہیں تو بیسیکلی یہ ایک پریسپشن بنا رہے ہیں جو کہ نون لی کا بیانیا ہے جو کہ مریم نواز کا بیانیا ہے کہ کس طریقے سے اداروں کو گندہ کرنا ہے بے شک وہ گورنمنٹ میں آگئے ہیں لیکن اس کے بعد وہ اداروں کو گندہ کر رہے ہیں کیونکہ پچھے دن جو مارچ ہوا اس میں جس طریقے سے لوگوں کو تشدد ہوت ہوا تو انگلیاں کس پر اٹھیں انگلیاں انہی پر اٹھیں بہت سے لوگوں نے انٹریکٹ لی اور انٹریکٹ لی یہی بات کی کہ اس کی پیچھوں کو بڑا بندہ تھا تب ہی یہ سب کچھ ہوا ہے یا بڑے لوگ تھے یا بڑے ادارے تھے یا وزارت زراعت والے تھے ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تھا تو بیسیکلی ابھی بھی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی مریم نواز وہی کام کر رہی ہے جو وہ گورنمنٹ میں نہیں تھی اچھا صدیق ساجر یہ آج مریم نواز عمران خان کو دہشتگرد کہہ رہی تھی حالانکہ جو دہشتگردی کے پرچے ہیں وہ شباز شریف صاحب پر ہوئے رانہ سناولہ پر ہوئے نواز شریف صاحب کو پھر ایک بڑے خاص طریقے سے نکالا گیا جب مارڈر ٹون پر فائرنگ کی گئی اور جس طریقے سے پاکستانی اداروں پر انہوں نے کیچڑ اچھالا ڈان لیک صاحب کے سامنے ہیں اس سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات ہیں اگر میں گروانا شروع کروں تو یہ عمران خان کو دہشتگرد کہہ رہے ہیں جی جی سمی صاحب اصل میں عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے اصحاب پر سوار ہے برے طریقے سے انتہائی برے طریقے سے اور ان کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ اگر یہ عمران خان آ گیا الیکشن جیت کے آ گیا تو پھر تو ہماری خیر نیسی دیسی بات ہے تو اس وجہ سے یہ اپنے اپنی سیاست کو بھی بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے قصد کو بھی بچانے کے لیے یہ ہر وہ آپ دیکھیں نا یہ مریم نواز کا جملہ کہنا نہیں بنتا بہتر صرف سپریم کورٹ بھی کور کرتے رہے ہیں ہر چیز واضح ہے آرٹیکل ٹین نائنٹین ووٹ ٹوئنٹی فائی ہر چیز واضح ہے آپ وہ کہہ رہے ہیں جی ان کے اخلاف رد الفساد ہونا چاہیے اس حد تک جو ہے وہ مریم صاحبہ چلے گئی ہے تو یہ کہ ایک رد الفساد عمران خان کے بھی اخلاف ہونا چاہیے یہ اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے راج بران نے دوبارہ سے ادارہ کو کسیٹ ہے کہ وہ کس طرح کا کام کر رہی ہے وہ دیکھیں نا شیز دیر جی 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 بات وہی ہے کہ اپنی ناکامیوں کا یہ اپنے جو آپ آ کر حکومت میں بیٹھ گئے ہیں بغیر تیاری میں آ کر بیٹھ گئے ہیں اور آپ اس ساری چیزوں کو نہیں لیکن وہ تو کہتے تھے بڑے تجربہ کار ہیں اور پتہ نہیں پاکستان کی قسمت بدل دیں گے اور پہلے بھی بدل دی تھی اب نہ ڈالر ٹھیک ہو رہا ہے نہ سٹاک مارکٹ اوپر جا رہی ہے بڑھنے جا رہی ہے اور سارے کے سارے جو منشیات آج جو تیریری آگے چاہ کے ہم پروگرام میں وہ جو تیسلا آیا ہے سپریم کورٹ نے پانچ میمبر بینچ نے جو سوو موٹو لیا پچھلی ہیرنگ کا تو انہوں نے تو بلکل سارے پول ہی کھول دی ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں کس طریقے سے یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے اپنے اوپر کرپشن کے جو مقدمات ہیں ان کو ختم کروانے کے لیے پورے نظام کو کرمینل جسٹس سسٹم کو ہوسٹیج بنانے کے لیے تو یہ تو یہ تو ایک بڑی الارمنگ صورتحال نہیں ہے صدیق صاحب صاحب دیکھو اپنے آپ کو انہوں نے پوٹر کرنا ہے پاک صاف کرنا ہے خود کو صادق اور امین قرار دلوانا ہے تو اس طرح کا کام تو وہ سمحصہ کریں گے دیکھیں چون چون کے افسروں کو وہ تبدیل کر رہے ہیں اپنے افسر لے کر آ رہے ہیں آج بھی انہوں نے بیورو کریسی میں اچھی خاصی تبدیلیاں گئی ہیں اور ایک لاؤ بھی چینج کیا تبارہ سے میں منصوب کیا ہے کوئی ایک لاؤ جو تھا جو پیٹیہ کی گامنٹ تو وہ یہ یہ سپریم کورڈ کا بہت ہی مستحسن اقدام ہے کہ جو انہوں نے یہ ای سی ایل والا جو بھی لیا اور پھر کرمینل جو کیسز ہیں جس میں براہ راست یہ ان کے پھر موزد ججز صاحبان کے جو ریمارکس ہیں وہ بڑے قابل غور ہے سمی صاحب کہ بریزریعظم بیٹھا ہوا ہے وزریعالہ بیٹھا ہوا ہے اور پھر کیبنٹ کا منیسٹر جس کے اوپر خود الزام ہے وہ کیسے چیئر کر سکتا ہے وفادات کا ٹکرا ہوا ہے کہ رانہ سناولہ صاحب اس کمیٹری کے چیئرمین ہے جو اسی ایل سے نام نکال رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو پھر وہ چیز ہیں نا تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو افسران لگا کے اداروں کو ادھر ادھر کر کے اور اداروں کو اپنے مخفاض کے لیے اس کو کلیرنس کر کے جائیں گے دیکھیں جی انہوں نے ہمیں کلین چٹ دے دی ہے لیکن شکر ہے کہ ہماری عدالتیں بیٹھ ہوئی ہیں کچھ نہ کچھ ہمیں انصاف کی امید ہے کہ وہ دیکھیں ہر انسان میں ان کو پتا ہے چل رہا ہے ایک سسٹم ہے اچھی بات یہ ہے کہ انہیں حکومتی نظام کو نہیں چھیڑا لیکن اس کے اندر جو انتظامی خرابیاں ہیں جو ایک انصاف کا نظام میں جو حائل ہو سکتی ہیں یا جو انصاف کے نظام کو خراب کر رہی ہیں یا جو کیسز چل رہے ہیں جو ایک ان کا سسٹم ہے اس کو خراب کریں گی تو وہ بالکل انہیں صحیح نوٹس گیا لینا بھی چاہیے اور اس تمام تر صورتحال کے تناظر میں اچھا اس سے ایک کو فائدہ نہیں اب آپ یہ دیکھ لے نا جب ہم بات کرتے ہیں آپ پیپس پارٹی بھی شامل ہے نون لیگ بھی شامل ہے فضل ریمان گروپ ایم کی ایم یہ تو ابھی یہ میں تو ایک بات کہوں گا ماف کیجئے گا مجھے یہ نارو کے تحت ہی حکومت آئی ہے بالکل یہاں پر ایک چھوٹا زب ہے وقفہ لیتا ہوں بڑی امپورٹن بات ہے اور باتے ہیں تو ایم کی ایم اور جناب زرداری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے ایم کی ایم کے ساتھ جو ہوا ہے بیچارے اپنا زخم چاٹ رہے ہیں دکھ کسی کو بیان بھی نہیں کر سکتے وادشادے ہوئے کوئی نہیں ٹرک کی بطی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب ٹوٹل ایک فلاپ کہانی سامنے آگئی لیکن یہ سب ایک وقفہ کے بات سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے